بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیڈ فرینڈز یہ ہمارے پاس دوستو وہ والے سوالات ہیں جو کہ دی اے کے ڈیویژن کے پی ایسٹی ٹیسٹ میں آئی ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے لئے یہ سارپ کر دوں جن لوگ کے ابھی پی ایسٹی ٹیسٹ باقی ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ فیدہ ہو جائے گا سو دوستو یہ پہلا سوال آپ دیکھیں وائ جمع تیرہ انٹو وائ جمع اے برابر ہے زیرو کے فائنڈ ویلیو آف اے آپ ویلیو آف اے معلوم کریں سو دوستو آپ اس کو اسے ضرب دیں وائ زرب وائ تو وائ کا سکوئر جمع وائ زرب اے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اے وائ اور جمع تیرہ ضرب وائ تو یہ آ جائے گا تیرہ وائ اور جمع تیرہ ضرب اے تو یہ ہو جائے گا تیرہ اے برابر ہے زیرو کے سو دوستو اس میں سوال میں ایک کنڈیشن تھی کہ ان میں جو نان لینئر ہوگا آپ اس میں سے اے کے ویلیو معلوم کریں تو یہاں سے میں کیا کر لیتا ہوں دوبارہ میں اسے لکھ لیتا ہوں وائی کا سکوئر جمع یہاں سے میں وائی کا من نکال لیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا اے جمع تیرہ اور جمع تیرہ اے برابر ہوگا زیرو کے سو یہاں پہ دوستو جو ہمارے پاس لینئر آ رہا ہے تو وہ یہ والا ترمارہ ہے اے جمع تیرہ تو یہاں پہ ہم اس کو لے لیتے ہیں اے جمع تیرہ برابر ہوگا زیرو کے اور اے برابر ہوگا منس تیرہ کے تو ہمارے پاس اے برابر ہے منس تیرہ کے یہ والا انسر آ جائے گا نیکسٹ جو کوئسن نمبر ٹو ہے ایکس جمع ون انٹو ایکس منس پانچ ایس ایکول ٹو زیرو then the solutions are تو اس کا solution کیا ہوگا تو ایکس جمع ون برابر ہے زیرو کے اور ایکس منس پانچ برابر ہے زیرو کے ہم کیا کر لیتے ہیں ایکس کو اس سیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جمع ون جب اس سیٹ پہ آ جائے گا تو منس ون آ جائے گا ایکس کو ادھر چھوڑ دیا اس ایکول ٹو منس پانچ جب ایکول ٹو کی اس سیٹ پہ آ جائے گا تو یہ پلاس پانچ ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو solution سیٹ ہوگا وہ ہمارے پاس منس ون اور پلاس پانچ آ جائے گا اب اس کے بعد جو نیکسٹ کویسٹن تھا وہ یہ تھا کہ ڈسکریمنٹ آف کواڈریٹک ایکویشن ایکس کی دو جمع ناؤ ایکس جمع دو از ایکول ٹو زیرو اب اس کے لیے ڈسکریمنٹ معلوم کرنے کا فرمولا یہ ہے کہ ب کی دو مائنس فور اے بی ب کی دو مائنس فور اے بی اب ہم دوستو اس کا کوئیفیشنٹ لیتے ہیں اس کا کوئیفیشنٹ ہم اے لیتے ہیں کہ اے برابر ہے اس کا کوئیفیشنٹ ایک ہے بی برابر ہے بی کا کوئیفیشنٹ کیا ہے نو ہے اور سی کا کوئیفیشنٹ ہم لیتے ہیں کہ یہ دو ہے اب اس میں پوٹنگ کریں تو بی کا جو نو ہے تو نو کا سکوئر منفی فور اے کی ویلیو کتنی ہے ون ہے اور بی کی ویلیو کتنی ہے ٹو ہے ٹھیک ہو گیا ناو ضرب ناو تو ناو ناو میں ایک آسی مائنس چار اکم چار اور دو آٹھ تو اس سے ہمارے پاس دوستو انسر آ گیا ہے تری اتر تو دوستو امید کرتا ہوں آپ ان سوالات سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اگر آپ چینل پہ نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو برواق مل سکے کوئسن نمبر فور دیکھیں ریشو آف سینڈ ٹھیک ہے تو اس کی ریشو معلوم کریں پہلے یہاں پہ ریشو ہے 4.8 ریشو یہاں پہ پروپورشن لگائیں اور چھے کے ساتھ کتنی ریشو ہوگی تو چھے ریشو ایکس ٹھیک ہو گیا ایکسٹریم کو ایکسٹریم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور مین کو مین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 4.8 ایکس آ جائے گا 4.8 ایکس is equal to 2 multiply by 6 تو یہاں سے آ جائے گا 4.8 ایکس is equal to 12 دونوں سائیڈوں پہ 4.8 پہ divide کریں تو یہ یہ کینسر یہاں پہ کیا آ جائے گا اشاریہ کو ختم کریں 10 آ گیا 10 اوپر ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 120 بٹا 48 تو آپ اسے تقسیم کریں 120 تقسیم 48 تو یہاں پہ آ جائے گا 48 دونے چھینوے ایک حاصل 10 10 سے 6 منفی کریں 4 اور ادھر گیارہ رہ گیا گیارہ سے 9 منفی کریں 2 یہاں پہ اشاریہ لگائیں 0 آ گیا اور 48 کو 5 سے ضرب دیں تو یہاں پہ 240 آ گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو x کی value ہو جائے گی وہ آ جائے گی 2.5 تو یہ اس کا انسر آ گیا ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس دوستو یہ question دیکھیں x کی دو جمع دو بٹا x کی دو جمع دو x جمع دو یہ کہتا ہے کہ یہ proper fraction ہے یا improper fraction ہے جب دوستو degree degree کے برابر ہوگی تو یہ آپ کے پاس improper fraction ہوگا کونسا fraction ہوگا improper fraction ٹھیک ہے جب اس کی degree دو ہے اس کی degree بھی دو ہے جب یہ equal آ جائے تو آپ کے پاس کیا ہوگا improper fraction ہوگا اب next question number seven دیکھیں یہ کہتا ہے کہ universal set ہے one two three four five six and a set two three then complement of a is so a a complement ہوگا تو جب آپ a complement معلوم کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں you منفی a کریں گے universal set سے a set منفی کریں گے universal set twenty twenty ہوگا اب اس طرح آپ کے پاس اگر کوئی اور دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ہے کہ فرض کچھ بھی اور آسکتا ہے آپ کے پاس اس کے value دی گئی ہوگی اور آپ نے پھر اس 360 کے ساتھ ایک مرتبہ جمع کرنا ہے اور 360 کے ساتھ ایک مرتبہ منفی کرنا ہے تو آپ کے پاس اس کی value آ جائے گی next جو ہے یہ ہمارے پاس ہے hcf of x کی دو منس y کی دو and x کی دو منس x y is دوستو آپ کو فرمولہ یاد ہوگا کہ x کی دو منس y کی دو یہ ہمارے پاس برابر ہے x جمع y اور x منفی y کے ٹھیک ہوگیا ہے اور اس سے اگر ہم x کامن نکال تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x منفی y تو دونوں میں دیکھیں x منفی y x منفی y آتا ہے تو ان دونوں کا x منفی y آ جائے گا ان دونوں کا x یہ کہتا ہے کہ صال فار x x کیلئے اسے حل کریں تو دوستو آپ نے کیا کر لیا x برابر ہے منس 10 کے تو اس کا بھی سکوئر لے لینا ہے اس کا بھی سکوئر لینا سکوئر سکوئر روٹ کینسل ہو جائے گا اور x برابر ہوگا 10 10 ساو کے نفی ضرب نفی جمع ہو جائے گا تو اس کی ویلیو ساو آ جائے گی اگلہ کہتا ہے کہ دو پوائنٹ منس ون انڈر دی روٹ ٹو لائز ان ویش کواڈرنٹ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کی پاس کواڈرنٹ ہوتا ہے دوسرا کواڈرنٹ جو ہوتا ہے وہ x negative اور y positive ہوتا ہے تیسرا جو کواڈرنٹ ہوتا ہے وہ دونوں negative ہوتا ہے اور چوتھا جو کواڈرنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس x positive ہوتا ہے اور y negative ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پہلا negative ہے اور دوسرا positive ہے تو y کا ہمارے پاس کون سا کواڈرنٹ ہوگا دوسرا کواڈرنٹ اس کا answer آ جائے گا next جو question ہے دوستو وہ ہمارے پاس ہے question number of all possible subset of اگر آپ کے پاس all possible subset کی پوچھے اور آپ کے پاس ایک set ہو تو آپ مطلب ہے member of the set کہ اس میں کتنے member ہیں ایک دو اور تین اس میں تین member ہیں تو دو کی پاور تین دو کی پاور اپلای کریں دو ضرب دو چار چار دونے اٹھ تو اس کے اٹھ subset بنتے ہیں تو یہ دوستو اس کا answer آ گیا ہے next question دوستو ہمارے پاس ہے fraction میں تبدیل کریں اشاریاں کو ختم کیا ایک لگایا اور ادھر باقی ہنسوں کے نیچے زیرو تو یہ ہمارے پاس آگیا دو سو چھپن بٹا ساؤ پہلے دو سو چھپن کا سکوئر روٹ نکالیں تو دو سو چھپن کا سولہ آتا ہے اور سو کا سکوئر روٹ سکوئر روٹ کیا آجائے گا آجائے گا نیکسٹ دوستو ہمارے پاس ہے فائنڈ سرفیس ایری آف کیوبائی دو لیند بارہ سنٹی میٹر بریت آٹھ سنٹی میٹر آنڈ ہائی چھے سنٹی میٹر دوستو کیوبائی کا فرمولہ یہ ہے ایری آف کیوبائی تو انٹو کیا گیا لیند ویٹ جمع ویٹ ہائیٹ جمع لیند اور دوسرا ہمارے پاس آجائے گا لیند ہائیٹ چھیک ہو گیا اب آپ نے ان کی جگہ ویلیو پوٹ کرنی ہے لیند بارہ زرب آٹھ جمع ویٹ آٹھ زرب ہائیٹ چھے جمع یہ ہمارے پاس لیند بارہ ہے اور زرب ہائیٹ یہاں پہ ہائیٹ آتا ہے ٹھیک ہے ہائیٹ ہائیٹ چھے ہے تو اسے آپس میں جمع کریں تو دوستو دیکھیں بارہ چھے انوے جمع آٹھ چھے آٹھ تالیس جمع بارہ چھے بہتر اب اسے ہم ایڈ کرتے ہیں دو تیار دس دس جمع چھے سولہ ایک حاصل ایک اور ساتھ اٹھ اٹھ اور چار بارہ بارہ اور نو بارہ اور نو اکیس اکیس ضرب دو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا دو سو سولہ ضرب دو تو یہ آ جائے گا چار سو بتیس چار سو بتیس سنٹی میٹر کا سکوئر اس کا ایریا آ جائے گا یہ اس کا انسر ہو جائے گا نیکس جو کوئسن ہے دوستو وہ ہمارے پاس ہے تین کمپوزرز ٹائپ ای بوک آف پنجتر پیجز ان فائو ڈیز ان ہاو مینی ڈیز دی سیم کمپوزرز وڈ ٹائپ ای بوک آف پانجتالی پیجز تو دیکھیں پہلے دس کمپوزرز ہیں پیجز پنجتر سیم کمپوزرز ہیں مطلب دس کمپوزرز ہیں پیجز پنجتالیس ہیں اور ڈیز کتنے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے دیریکٹ پروپوشن ہے یا انورس پروپوشن ہے تو اب یہ سارے ہم نے کیا لے لینے ہے دیریکٹ پروپوشن ایکس بٹا پانچ برابر ہے پانچ تالیس بٹا پانچ تر ضرب دس بٹا دس تو دوستو دس دس کے ساتھ کینسل ہو گیا اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا پانچ 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 تر اور نو پانچ تالیس اب ایکس اور یہ پانچ جو ادھر تقسیم ہو رہا ہے ادھر ضرب ہو جائے گا ٹھیک ہے پانچ ایکم پانچ اور پانچ تین پندرہ تین ایکم تین اور تین تین نو ایکس کی لئے ہمارے پاس کتنے آ جائے گی تین تو ادھر ہم لے لیں گے ڈیز ہمارے پاس کتنے آ جائیں گے تین آ جائیں گے نیکس جو question ہے وہ ہمارے پاس ہے if the return price of a basket is rs 50 and a salesman offer rs 2.50 discount on it the discount percent is تو discount percent کا جو formula ہے وہ ہمارے پاس ہے discount percent برابر discount بٹا یہ جو price ہے اور 100 بٹا 100 ٹھیک ہے تو discount کتنا ہے 2.50 ہے اور prices کی 50 ہے اور 100 بٹا 100 آجائے گا اب اس کا اشاریہ ختم کرنے سے یہ ہو جائے گا 250 اور 50 ضرب ادھر اشاریہ کے نیچے ایک اور دو ہمسے ہیں تو دو zero لگا لیں 100 بٹا 100 آجائے گا یہ دونوں zero کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ zero کے ساتھ cancel ہو جائے گا 5 5 5 5 25 سو جائے گا اور 5 بٹا 100 تو اس کا مطلب ہے یہ 5 پرسنٹ یہ اس کا answer آگیا ڈسکاؤنٹ پرسنٹ ہمارے پاس کتنا ہے پانچ ہے نیکس جو question ہے وہ which of the following are binomial ان میں سے کون سا binomial ہے دوستو binomial کہتے ہیں آپ لوگ بتا دوں binomial کہتے ایک term کو جس میں دو ہوتا ہے جو بھی ایک term ہو اس کے درمیان جمع منفی نہ ہو تو وہ ایک term کہلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا binomial جس میں دو term ہوتے ہیں جیسے x جمع y ہو گیا 2x جمع 5 ہو گیا یہ دو term ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں binomial کہتے ہیں اور trinomial دوستو trinomial جس میں تین term ہوتے ہیں x جمع 3y جمع 4 یہ trinomial ہے ٹھیک ہیں تو binomial ادھر ہم نے دو term معلوم کرنے یہ ہو گیا منomial اس میں ایک term ہے اس میں تین term ہے یہ ہو گیا trinomial اس میں دو term ہے یہ ہمارے پاس binomial ہو گیا تو ہمارے پاس option c ہے correct ہے اگلے دیکھیں دوستو question number 18 if 3 iota into 2 plus 5 iota برابر x جمع 6 iota جبکہ iota square ہمارے پاس برابر ہے find x x معلوم کریں تو اس کو اندر ضرب دیں 3 دونے 6 iota جمع 3 5 15 iota ضرب iota iota square برابر x جمع 6 iota اب ہم نے x چونکہ معلوم کرنا ہے تو اس 6 iota کو اس سیڈ بلکہ دونوں سیڈ پہ 6 iota منفی کرنے سے 6 iota منفی 6 iota جمع 15 iota square برابر x جمع 6 iota منفی 6 iota ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو 6 iota منفی 6 iota cancel 6 iota منفی 6 iota cancel اور 15 iota square برابر x کے تو دوستو یہاں پہ میں نے آپ بتایا کہ iota square برابر منفی 1 کے تو یہ 15 into minus 1 برابر x کے minus 1 ضرب 15 تو یہ ہوگ جائے گا minus 12 برابر x کے تو یہ x کی value آ جائے گی minus 15 اب دوستو next question log the base x 0.001 is equal to minus 3 so دوستو اس کا جو simple طریقے کار یہ ہے کہ یہ base ہے یہ اسی طرح رہے گا یہ اس set پہ آ جائے گا minus 3 اور یہ ادھر آ جائے گا 0.001 ٹھیک ہوگی ہے دوستو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ x کی پاور منفی 3 ہے is equal to is کی جگہ 1 ڈال دیں اور یہ جتنے ہن سے 3 برابر ہے 1 over 1000 یہ جو اوپر جائے گا تو x کی پاور منفی 3 اور 10 کی پاور منفی 3 آ جائے گا تو یہ x برابر ہو جائے گا کس چس کے 10 کے تو یہ ہمارے پاس انسر آ جائے گا یہ ایک بٹا 1000 ہے نا تو یہ جب اوپر جائے گا تو یہ 1000 کی پاور منفی میں آئے گی ٹھیک ہے تو یہ 10 کی پاور منفی 3 آ جائے گا 10 کی پاور منفی 3 آ جائے گا دوستو اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اے کی 3 جمع بی کی 3 معلوم کرنا ہے اے جمع بی ہمارے پاس 4 ہے اور اے بی ہمارے پاس 3 ہے یہاں پہ دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اے جمع بی ہول کی 3 برابر اے کی 3 جمع بی کی جمع 3 اے بی یہ اس کا فرمولہ ہے تو اے جمع بی کی قیمت 4 ہے تو 4 کی پاور 3 برابر ہے اے کی 3 جمع بی کی 3 جمع 3 اے بی کی قیمت 3 ہے اور اے جمع بی کی قیمت 4 ہے اور نو چار چھتیس آ جائے گا یہ دوستو اگر ہم چون سٹھ مائنس چھتیس کریں تو یہ ہمارے پاس اے کی تین جمع بی کی تین کی ویلیو آ جائے گی چون سٹھ سے چھتیس منفی کریں تو یہ ہمارے پاس اٹھائیس آ جائے گا سو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے جو ایٹا کے ڈی اے کے ڈی ویژن کا ٹیس تھا اس میں جتنی بھی میت کا پورشن تھا وہ میں نے سارو آپ کو بتا دیا ہے سارا سالو کر دیا ہے اگر آپ کو سائنس کا پورشن چاہیے تو اس کے لیے آپ نے کامنٹ کر دینا ہے تو میں آپ کو لیے وہ بھی حل کر کے اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ آپ لوگ کا اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں کیونکہ لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آپ لوگ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں دیکھنے کا شکریہ